ایک رات میں اٹھا تو میرا بھائی اپنی بیوی سے بری طرح چھگڑا کر رہا تھا میں نے اپنے بھائی کو بھابی سے کبھی بھی اس طرح چھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہ تو بہت نرن دل انسان تھا لیکن آج پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا اور بھابی بس رو رہی تھی جبکہ آج انہوں نے بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی ابھی دو ہفتے گزرے تھے جب رات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی وہ تو رات کو اٹھ کے کہیں بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ بہت زیادہ ڈرتی تھی میں آس پاس دیکھنے لگا وہ باتروم میں بھی نہیں تھی میں باہر نکل آیا پر میں کہاں دیکھتا کیا باقی بھائیوں کے کمرے میں جاتا کدھر جا کر بتا کرتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے جب میں نے دیکھا کہ باہر کا گیٹ کھلا ہوا ہے ہمارا بہت بڑا گھر تھا ہر رات کے اس وقت گیٹ کھلا ہونا اچھی بات نہیں تھی میں گیٹ کے پاس گیا تو واپس گیٹ کی آڑ لے کر چھپنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا میری ماں میری بیوی کو سبردستی گاڑی میں بٹھا رہی تھی اور وہ آگے سے انکار کر رہی تھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماں جی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں ایسا نہیں کریں میں آپ کے بیٹے کی امانت ہوں اگر امین کو پتا چل گیا تو وہ کیا کہے گا نہیں میں نہیں جاؤں گی صرف اتنا ہی نہیں یہ دیکھ کر مہران رہ گیا کہ میری بیوی نے بہت ہی عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے ویسے تو وہ ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی لیکن وہ میری بیوی کو ایسے کپڑے پہن آ کر کہاں لے جا رہی تھی کیونکہ ایسے کپڑوں میں عورت اپنے شوہر کے لیے ہی سج سکتی ہے اور صرف ایک شوہر کو ہی بیوی ایسے کپڑوں میں اچھی لگ سکتی ہے کسی عورت کا اس طرح سے کپڑے پہن کر باہر نکلنا آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی عورت ایسا کرے تو شاید باہر کھڑے مرد اپنی نظریں ہی جھکا لیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا وہ لوگ تو نکل چکے تھے میں بھی اپنی گاڑی لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح میں غیرت اور میرا دل سب کچھ کھاپ اٹھا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی ماں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی چونکہ وہ میری بیوی کو ایک لمبے قد کے ہمارا ایک بہت بڑا خاندان تھا میرا نام امین ہے اور میں اس خاندان کے چھوٹے بیٹوں میں سے تھا ہم لوگ سات بھائی تھے اسی طرح میرے والد صاحبے بھی سات آٹھ بھائی تھے اور اب وہ بھی اپنے اپنے گھروں والے تھے میری ماں کا اپنے سسرال میں بہوں میں تیسرا نمبر تھا اور وہ سب سے زیادہ پڑی لکھی اور امیر خاندان سے آئی ہوئی بہوں تھی اس لئے شروع سے ہی سب ان کی بہت عزت بھی کرتے اور ان پر بہت رشک بھی کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی میرے والد صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ہمارے لئے بہت اچھا کاروبار کھر سب کچھ بنا کر گئے تھے اب اس وقت ہم لوگ سارے خاندانوں میں سب سے زیادہ اچھے ہم جا رہے تھے لوگ ہم پہ رشک کرتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بھی کل آسمان نہیں ملتا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اس کھر میں شادیاں تو بہت ہو چکی تھی پر ابھی تک کسی کے ہاں اولاد نہیں تھی میرے چار بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی میرا نمبر پانچوں تھا اور آج میری بھی شادی تھی میری ماں کو لوگوں نے جس طرح کے مشورے دیئے اس نے اس سب پہ عمل کیا کسی نے کہا کہ موٹی لڑکیوں کے بچے نہیں ہوتے سب سے بڑی والی بھا بھی تھوڑی سی موٹی تھی اس لیے اب وہ پتلی لڑکیاں لے کر آنے لگیں کیونکہ ہم سب بھائیوں کو اجازت نہیں تھی کہ ہم اپنی مرضی سے لڑکی پسند کر سکتے جو ہماری ماں نے کہہ دیا ہم وہی کرتے تھے سارے کاروبار جائداد سارے گھر کا ہولڈ ہماری امی نور جہان بیگم کے ہاتھ میں تھا اس لیے نہ تو ہماری ان کے سامنے بولنے کی حمد تھی اور نہ ہی اوقات کیونکہ ان کو غصہ بھی بہت آتا تھا لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر ایک برائی ایک ایسی برائی ہوتی ہے جو شاید معاشرے میں برائی نہیں ہو لیکن اس کے پیچھے وہ اپنی ساری زندگی برپاد کر لیتا ہے میری ماں جھوٹ نہیں بولتی تھی دھوکہ نہیں دیتی تھی لالچی عورت نہیں تھی اسلام سے دور بھی نہیں تھی لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ جلد باز بہت تھی ان کو ہر کامیں جلدی رہتی تھی ہماری شادیاں بھی جلدی کروا دی گئے ایک بہو کہ ہاں اگر سات مہنے تک بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ دوسری اٹھا کر لی آئی چار پانچ مہینے انتظار کیا پھر اس پہ بھی بانچ کا ٹیک لگا دیا پھر اس پہ بھی بانچ کا ٹیک لگا دیا کہ تم بھی بانچ ہو پھر دوسری لی آئی اسی طرح میری باری بہت جلدی آ گئی تھی ابھی ہفتہ پہلے تو میرے فائنل پیپرز ہوئے تھے میں نے باقی بھائیوں کی حالت دیکھی تھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میری زندگی میں اچھی لڑکی آئی اس کا نام سونیا تھا لڑکی بھی اچھی تھی اور میری عمر کی بھی تھی اب اس میں کوئی بھی نقص نہیں تھا یہ عمر میں بھی چھوٹی تھی زیادہ موٹی بھی نہیں تھی میری ماں نے اس کا ایک ٹیسٹ بھی کروایا تھا شاید اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس بات سے مسئلہ نہیں تھا لیکن مجھے اس بات سے مسئلہ تھا یہاں پر کسی کوئی بیٹی کو بہو بنا کے لائے جا رہا تھا یا کسی بگرہ منڈی سے جانور پسند کر کے لائے جا رہا تھا لیکن ان لوگوں نے اس بات کا زیادہ پرہ نہیں مانا خیر سونیا میری زندگی میں آ گئی اور اب اس کا بھی اس گھر میں تیسرا مہینہ تھا اور ابھی تک وہ بھی خوشخبری نہیں سنا پائی تھی میری ماں سب بہووں کو اتنا زیادہ ٹارجر کرتی تھی باتوں سے تانوں سے کہ جب بھی ہم بھائی گھر آتے ہیں ہماری بیویاں ہمارے لئے کبھی بیچھا موڑ لے کر نہیں بیٹھی ہوتی تھی ہمارے گھر میں انچی آواز میں بولنے کی عادت نہیں تھی کسی بھی کمرے سے کبھی لڑائی جگڑے کی آواز نہیں آتی تھی لیکن ہم سب کو ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے پتا چل جاتا تھا کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے ماں کہتی تھی کہ لوگ ہماری کامیابی ہماری دولت ہماری شکل صورت قسمت سب کچھ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور میرے موں پہ بول دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو ساری بانچ بہوئے ہیں میں ان کو کوئی اچھی بات بتاؤں تو وہ آگے سے سوال کرتی ہیں بڑی والی کا بھی بچہ نہیں ہوا چھوٹی والی کا بھی بچہ نہیں ہوا اس کا بچہ نہیں ہوا اس کا بچہ نہیں ہوا میں دو لوگوں کی سوالوں کی آڑ میں آ جاتی ہوں جبکہ آج تک میری ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا مجھ پر انگلی اٹھانے کے لیے ان کو کبھی کوئی موضوع نہیں ملتا تھا یہ جو خاندان بھر کا لادلہ ہوتا ہے نا دراصل سارے خاندان والے اس سے جلتے ہیں وہ لادلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو اس کی ذات نے کوئی کمی نکالنے کے لیے ملتی نہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سب سے اچھا ہے اور اگر غلطی سے کمی مل جائے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں میری ماں نے ایک دن کھانے کے ٹیبل پر عجیب سی بات کر دی انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پر وار کر رہی ہوں ان لوگوں میں ہی کوئی مسئلہ ہے کل تو سب لوگ میرے ساتھ ہسپتال چلو گے ہم سب بھائیوں نے کھانا کھاتے ہوئے سر اٹھایا اور عجیب نظروں سے دیکھا جو کہ وہ اپنی بہو سے نہیں بلکہ ہم سے بات کر رہی تھی اور اگلے ہی دن وہ ہمیں ہسپتال بھی لے گئی ہم سب کے کچھ عجیب و غریب قسم کے ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ریپورٹ میں کیا آیا یہ کسی کو بھی نہیں بتایا میرے ایک بھائی نے پوچھ لیا تو کہنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہے بس اتنا ہی بولا جبکہ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت کچھ سوچ رہی ہیں اس کے بعد سے ان کا رویہ ہماری بیویوں کے ساتھ تھوڑا سب بہتر ہو گیا مجھے میری بیوی نے کہا کہ آج دو ہفتے ہو گئے آپ کی امی نے کسی بھی بھابی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاں ابھی تو کولات کیوں نہیں ہو رہی بلکہ وہ ہم سب کو شاپنگ کروانے لے گئی تھی اور ہمیں موسم کے چار چار جوڑے دلائے ہیں میں نے کہا کہ ہر کسی کو اپنی غلطی کا حساس ہو ہی جاتا ہے پھر اگر ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے کرم نہیں ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جس گھر میں کچھ برا ہوا ہو جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملی کبھی کبھی بڑوں کی غلطیوں کی سزا بچوں کو مل جاتی ہے ورنہ خود سوچو کہ ابھی تک اس گھر میں پانچ شادیاں ہو چکی ہیں جہاں بھابی کی اولاد نہیں ہو رہی کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں کیونکہ آج میری بھابی کی ڈیوٹی تھی کام کرنے کی لیکن وہ اپنے گھر چلی گئی سارا کام مجھے کرنا پڑ گیا میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میری بیوی مجھے ہر بات بتاتی تھی اور اس کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی باتوں سے ہی اس گھر میں ہونے والے ایک بہت بڑے فساد کے بارے میں پتا چل جائے گا دو ہفتے کے بعد بڑی بھابی نے خبر سنا دی کہ وہ ماں بننے لگی ہے یہ سب سے بڑی والی بھابی تھی جو سب سے پہلے اس گھر میں آئی تھی جس پہ موٹے ہونے کا الزام تھا اور کہا جاتا تھا کہ موٹی عورتوں کی بچے پیدا نہیں ہوتے اس لیے اس کے بچے نہیں ہو رہے اس نے خوشخبر تو سنا دی لیکن اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہ تھی میرا بڑا بھائی بھی بہت خوش تھا اور میری ماں بھی ہم سب کو بھی خوشی تھی کہ چلو اس گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ آ جائے گا وہ سب کا لادلہ ہوگا چاہیے بیٹا ہو یا بیٹی اور تھوڑے وقت کے لیے ہماری ماں کا دھیان اس پہ لگ جائے گا تو وہ ہمیں بھی بخش دے گی میری بڑی بھابی نے خوشخبری کیا سنائی دو دن بعد ان کی طبیعت اتنی غراب ہو گئی کہ ان کو ہسپیٹل لے جانا پڑا میں ان کے معاملے میں زیادہ نہیں بول سکتا تھا لیکن باتوں باتوں میں مجھے سنائی دیا گیا جیسے ان کی بیماری کی وجہ کوئی صدمہ یا ٹنشن ہے یہ کیسی بات تھی ان کو تو خوشخبری ملی تھی انہوں نے تو سب سے زیادہ خوش ہونا تھا کیونکہ اگر عورتوں کے حوالے سے سوچا جائے تو وہ اس گھر کو وارث دینے والی تھی اور وہ اس کے بعد ان کی عزت تو اس گھر میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی پھر ان کو کس بات کا صدمہ تھا ان کے گھر والوں کو میں جانتا تھا ان کا بھائی میرا دوست تھا ان کے گھر میں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ٹنشن لی ہو پھر آخر صدمہ کس بات کا تھا کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی چار دن انہوں نے ہسپتال گزارے ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں لیکن ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا ان کے ساتھ کوئی بھی انچی آواز میں بات نہ کرے کوئی لڑائی چھگڑا نہ کرے کوئی ٹنشن نہ دے یہ میری ماں نے کہا کہ ہم اس کو شہزادی بنا کے رکھیں گے آپ لوگ پریشان نہیں ہو ان کو گھر لے آئے لیکن اسی رات میرا بھائی پاگلوں کی طرح میری بھابی سے لڑ رہا تھا میرا بھائی اتنا پاگل تو نہیں تھا کہ جب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے اس کے باوجود بھی وہ ان کے ساتھ اتنے برے طریقے سے لڑتا میں تو یوں ہی اٹھا تھا لیکن مجھے ان کی آوازیں اتنی صاف سنائی دے رہی تھی میں کچن میں کھڑا تھا وہاں تک آواز آ رہی تھی ان کا کمرہ ساتھ والا ہی تھا میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ تم کے چھوٹی بچی ہو کہ جس نے لگایا گلی اس کے ساتھ چلی تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا اور اب تم کہتی ہو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا میں تمہیں نکال دوں گا سمجھ رہی ہونا تم یہ بات سن کے میں پریشان ہو گیا میرا بھائی پھر کیسے باتیں کر رہا تھا بھابی نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا جبکہ ابھی اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ باپ بدنے والا ہے میرا بڑا بھائی خاندان کا ویسا ہی بیٹا تھا جیسے بڑے بھائی ہوتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ایسے کسی عورت کو تلاقی دھمکی کیسے دے سکتا تھا وہ بھی اس حالت میں جب وہ اس کے لیے اس کا پچہ پیدا کرنے والی تھی اس کا مطلب کہ کوئی بہت بڑی بات تھی لیکن ایسی بھی کیا بات ہو گئی اور وہ بھی اچانک بھابی تو بس بدلے میں رو رہی رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے میں اور کیا کرتا مہاں سے واپس آ گیا لیکن میں بھی پریشان ہو گیا صبح بھابی کی چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ ساری رات روتی رہی ہیں میری ماں کہہ رہی تھی کہ کیسا افسردہ مو بنا لیا ہے تو اپنے ایسے کہ بچے کو بھی برا اثر پڑے گا اپنے آپ کو ٹھیک رکھو کیسا مو بنا کے پھر رہی ہو کوئی مر گیا ہے کیا میری ماں پھر اس کو بزار لے گئی اور کافی ساری شاپنگ کروائی اس بات سے گھر کی واقعی عورتوں کے موٹ خراب تھے میری بیوی نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ہاں اولاد کب ہوگی میں نے کہا کہ تم آرام سے بیٹ چاؤ اس گھر میں پہلے ایک بچہ تو آنے دو بس وہ بچہ آئے گا تو تم سب بھی اسی سے کھیل لینا پہلے ہی میری پڑھائی پوری ہوئے چار دن نہیں گزرے تھے کہ میری شادی کروا دی اور ابھی ایک سال نہیں گزرا کہ مجھ پہ بچے کا پریشر ڈالا ہو اور اب تم بھی کہتی ہو کہ بچہ کب آئے گا آرام سے بیٹ چاؤ کوئی ضرورت نہیں بچے کی اس گھر میں ایک بچہ آ رہا ہے وہ سب کا بچہ ہوگا ہم سب بھی تو اس کے رشتہ دار ہیں چاچو اور چاچی بھی ماں باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں میری بیوی چپ ہو گئی اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا لیکن آج کل اس کے دل میں بچہ پیدا کرنے کا بہت خیال آ رہا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ بڑی بھاوی کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا ان کو تو گفٹ شاپنگ کھانا پینا سب کچھ دیا جا رہا تھا اور ان کے لیے نوکرانی بھی رکھی تھی وہ تو بستر سے بھی نہیں اٹھتی تھی ان کا بیڈ ریسٹ جل رہا تھا اور ایسی زندگی تو ہر عورت جینا چاہتی ہے اس لیے اس کے دل میں بھی ارمان چاک رہے تھے پھر مجھے پتا تھا کہ جب ہونی ہوگی اولاد ہو جائے گی میں بالکل ریلاکس تھا لیکن پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جس کا مجھے کبھی بھی انتظار نہیں تھا اور شاید یہ رات میں ہی بربادی کا پروانہ یہاں ہی آئی تھی نہ آئی ہوتی تو اچھا تھا میں آدھی رات کو اچانک نیند سے جا گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر بہن نہیں تھی میں حیران ہوا کہ اس وقت کہاں چلی گئی باتروم کا دروازہ تو کھلا ہوا نظر آ رہا تھا اور اندر بالکل خاموشی تھی وہ باتروم میں نہیں تھی ویسے بھی وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی آدھی رات کو اٹھ کے کہیں نہیں جاتی تھی اگر باتروم بھی جانا ہوتا تو مجھے کہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ چلے آپ باہر کھڑے ہوں تو میں اندر جاؤں گی جبکہ باتروم کمرے کے اندر ہی تھا اسے گھر کے کونوں سے ڈر لگتا تھا وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھر کے کونوں میں کوئی چڑیل کھڑی ہے اور مجھے پکڑ لے گی کبھی کبھی میں اس کی باتوں پہ ہستا تھا میں باہر نکل گیا اور آس پاس دیکھنے لگا گھر میں بڑی خاموشی تھی سارے بھائی بھا بھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے میں اس کو کہاں تلاش کرتا کچن میں گیا کہ شاید پانی پینے گئی ہوگی وہاں پر بھی نہ تھی ادھر ادھر پھر رہا تھا جب اچانک سے میری نظر باہر گیٹ پہ پڑ گئی کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا ہمارے گھر بہت بڑا تھا اور ہمارے گھر میں بہت ساری عورتیں بھی تھی ہم لوگ رات کو گیٹ دروازے سب کچھ بند کر کے سویا کرتے تھے لیکن لگتا ہے کہ آج کوئی گیٹ کھول کی پھر بند کرنا بھول گیا تھا میں نے کہا کہ چلو گیٹ بند کر دیتا ہوں گیٹ کی طرف پڑے آرام سے چلتے ہوئے جا رہا تھا جب دیکھا کہ گیٹ کے باہر کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں گیٹ کی آر لے کر چھپنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ باہر تو گاڑی نکلی ہوئی تھی اور میری ماں میری بیوی کو زبرتستی گاڑی کے اندر بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی صرف اتنا ہی نہیں میری بیوی نے بڑے مایوب سے کپڑے پہن رکھے تھے ایسے کپڑے تو وہ نہ کبھی پہنتی تھی نہ اس کے پاس تھے اور اب رات کے وقت ایسے کپڑے پہن کے کہاں جا رہی تھی ساتھ ہی اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس سے زبرتستی کروایا جا رہا ہے وہ کہے بھی رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا نہیں جانا اگر امین کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا مجھے چھوڑ دیں گے اس سے پہلے میں آگے بڑھتا اور کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میری ماں نے میری بیوی کو جانوروں کی طرح گاڑی کے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی میں فوراں بھاگا اور میں نے گاڑی نکالی ہمارے پاس دو گاڑیاں تھی میں ان کا پیچھا کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں وہ گلیوں سے ہوتے ہوئی کہاں کو چلی گئی کہ میں ان تک پہنچی نہیں پایا ادھر ادھر گھوم پھر کے واپس آ گیا اور مجھے نین نہیں آ رہی تھی لیکن پھر مجھے کسی حلچل کی ہوا آئی تو میں سونے کا ناٹک کرنے لگا میری بیوی کمرے میں آئی اور آ کر بستر پر ریٹ گئی اس نے اپنے اوپر کمبل کر لیا اور گھٹ گھٹ کے رونے لگی میں فوراں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بات کیا ہے کیوں رو رہی ہو کیا کیا ہے تمہارے ساتھ کسی نے میری ماں نے تمہیں کچھ کہا ہے لیکن میں نہیں بول پایا کیونکہ مجھے شک پڑ گیا تھا تو یہ جو کچھ برا ہو رہا تھا کچھ زیادہ ہی عجیب تھا صبح ہوئی تو میری بیوی بے ہوش پڑی تھی اسے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے یہی کہا کہ لگتا ہے کہ یہ ڈر گئی ہے یہ ڈاکٹر بھی میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی اس نے ویسے ہی باتیں کی جیسی بڑی بھابی کے لیے کی تھی میری بیوی کو ہم لوگ واپس کھر لیا اور ابھی وہ ٹھیک تھی لیکن کچھ کھا پی نہیں رہی تھی میری ماں نے کہا کہ اس کو اس کے کھر لے جاؤ اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا لیکن اس نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی سوائے بڑی بھابی کے بڑی بھابی اس کے پاس بیٹھی تو اس نے تھوڑا ناشتہ بھی کر لیا اور تھوڑا آرام بھی کر لیا میں جب کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بڑی بھابی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس کو اچھی بھلی تو تھی ایک رات میں کیا ہو گیا وہ کہنے لگی کہ امین تمہیں نہیں پتا اس گھر میں تو ایک رات میں ہی بڑا کچھ ہو جاتا ہے اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ کسی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا اس کو کہیں جانے نہ دینا میں نے کہا کہ بھابی مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بات ہے تو بول دے اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ نہیں بول سکتی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا بتاؤں گی میں تو کچھ نہیں بتا سکتی بس تم اپنی بیوی کا بہت خیال رکھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو اللہ ہمیں معاف کر دے کیونکہ سزا تو بہت بڑی مل رہی ہے میری بھابی بہت ڈرتی تھی میری ماں سے بھی اور میرے بھائی سے بھی انہوں نے مجھے کھل کر کچھ نہ بتایا اور وہاں سے چلی گئی بس بار بار کہہ رہی تھی کہ سونیا کا بہت خیال رکھنا اور اس کو کہیں جانے نہ دینا کیونکہ دو دن بعد پھر سے میں نے محسوس کیا کہ میری ماں میری بیوی کو میری کمرے سے آکے لے گئی اور میں سونے کا ناٹک کرتا رہا لیکن جب وہ باہر نکلے میں نے فوراں گاڑے نکالی اور ان کا پیچھا کیا اب میں ان کے پیچھے پیچھے ہی تھا لیکن بہت طریقے سے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں میری حالت اس وقت کیا تھی میں ہی جانتا ہوں بہت ڈرہا ہوا تھا عجیب ہو گیا تھا کسی بھی صورتحال کے لیے تیار تھا میں نے تو ہتھی ہار بھی اٹھا لیا تھا کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اچھا تو نہیں ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد دیکھا گاڑی تو ایک بہت بڑے بنگلے کی طرف جا رہی تھی اور میری ماں میری بیوی کو اپنے ساتھ ساتھ لیے اس بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی اب میری بیوی کوئی مضاحمت نہیں کر رہی تھی بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زندہ لاش ہے میری ماں نے اسے اندر بھیج دیا اور خود واپس آکے گاڑی میں بیٹھ گئی اب میں نے کسی کی پروہ نہ کی تھی کہ میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے میں نے فوراں گاڑی جا کر میری ماں کی گاڑی کے آگے کھڑی کی گاڑی سے باہر نکلا دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہو گیا اور اندر کا مندر دیکھ کے حیران رہ گیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے ہاتھ پاؤں کھاپنے لگیں میری روح تک کھاپ گئی تھی میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے نکالا گاڑی میں بٹھایا اور گھر لیایا میری ماں کہتی رہی کہ رک جاؤ رک جاؤ کہاں جا رہے ہو چھوڑو اسے رک جاؤ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ ضرورت پڑھنے پہ میں نے ان کا ہاتھ بھی چھوٹک دیا اور کہا کہ ہٹ جائیں یہاں سے میں گھر آیا اور میں نے گھر آ کے شوڑ ڈال دیا واویلہ ڈال دیا سارے بھائیوں کو چکا دیا صبح کے تین چار کا وقت تھا اور وہ لوگ بھی اٹھ بیٹھے کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی میرے بھائی نے کہا کہ کیا عذاب آ گیا ہے میں نے کہا کہ عذاب نہیں طفان آیا ہے قیامت آئی ہے اس گھر کے اوپر اور وہ قیامت لانے والی ہماری ماں ہے ہماری ماں دکھاوے اور دنیاوی باتوں میں اتنی لگ گئی ہے کہ اس نے اسلام کو بھی بلا دیا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کی بیوی کو اور آج میری بیوی کو کہاں لے کر گئی تھی میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا وہ بھی حیران رہ گئے میری ماں اس حد تک نکل چکی تھی کہ ہماری بیویوں کو کسی غیر مرد کے پاس چھوڑ رہی تھی انہوں نے کہا کہ تم سب کی ریپورٹ میں یہ آیا تھا کہ تم سب کی اندر مسئلہ ہے اور تم لوگ کبھی باپ نہیں بن سکتے اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا تو تم سب کی عزت بچانے کے لیے ہرے عورتوں میں ہوتے ہیں ایسے مسئلے تو ان کو بانچ کہہ دیا جاتا ہے لیکن جب مردوں میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے ان کو نہ مرد ہو تم سب لوگ اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ قدم میں نے بہت سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے اب دیکھو ہمارے گھر میں دو دو بچے آئیں گے تم دونوں کی بیویاں ماں بننے والی ہیں ہماری ماں بول رہی تھی کہ ہم سب بھائی بلکل پتھر بنے کھڑے تھے جن بھائیوں کی بیویوں کی ابھی باری نہیں آئی تھی وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے پر میں اور میرا بڑا بھائی تو ایک بہت بڑے انتہان میں پڑ چکے تھے ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو چکا تھا میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری بیوی کو اس عذاب سے نکالیں ہم کسی کے گناہ کو نہیں پال سکتے اس نے بھی کہا کہ شروع کی دن ہے اور دوائی وغیرہ دے کر رفا دفا کروا دیا لیکن بڑی بھائی کا تو دوسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا میرے بھائی پہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا عذاب آیا تھا ہم کیسے کسی کا نجائز بچہ پال سکتے تھے میری ماں نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا اب اسے اس زندگی میں تو کیا آخرت میں بھی ملنے والی تھی اور ہماری طرف سے سزا شروع ہو گئی تھی ہم نے اس گھر کے حصے کر دیے بیچ میں دیواریں ڈال دیں اب ہم سب لوگ اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے کاروکبار کے بھی حصے کروائے میری ماں بھی شرمندہ تھی اس لئے اس نے بھی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہر سب کا حصہ ان سب کو دے دیا اب میری ماں ایک حصے میں رہتی ہے کسی کا دل کرتا ہے تو اس کو بلا لیتا ہے کسی کا دل نہیں کرتا تو اسے نہیں بلاتا وہ سب سے معافی مانگتی ہے ہم اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتے لیکن وہ ہمارے دل سے اتر چکی ہے ہمارے ہی بیویوں کو ہمارے لئے ہمارے ماتے کا کلانک بنانا چاہتی تھی کونسی ساس کرتی ہے ایسا کونسی ماں ایسا کرتی ہے بس وہی کہ دکھاوا کہ ہمارے گھر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو آپ کے گھر میں ہے اپنی جتھانیوں سے مقابلے تماشی اور اس کے لئے ہماری بیویوں کو استعمال کرنا چاہتی تھی اس آدمی کو بھی پکڑوا لیا گیا جو اس طرح کا نیچ کھٹیا کام کرنے کے لئے پیسے لے رہا تھا یعنی کہ پیسے بھی ہمارے گھر سے جا رہے تھے ہر عزت بھی ہماری ہی جا رہی تھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ تھا اور اس کی کوئی معافی نہیں تھی لیکن ماں تھی ماں کو کیا کہہ سکتے تھے میری ماں نے تو ایسی حرکت کی کہ شیطان بھی ایسی حرکت نہ کرتا کہتے ہیں کہ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے اور میری ماں نے تو ہمارے ہی گھر میں نقب لگایا بس اس کے بعد سے ان کی پہلے جیسی عزت نہیں رہی لیکن ہم لوگوں نے اپنی عزت بچا لی بڑے بھائی کو بھی سمجھایا کہ آپ جو ہو گیا اسے بھول جائیں اس میں ان کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے میری بیوی بھی کافی ارسٹ کے صدنے میں رہی اور ابھی بھی صدنے میں ہے کیونکہ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہ ہو کیونکہ اس سے بڑا اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے بہت ہی برا ہوا ہمارے ساتھ حالات نے ہمیں کہاں لاکی کھڑا کر دیا یہ دکھاوی یہ دنیا داری انسان کو کیسے بڑے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں لیکن کوئی ایسے لوگوں سے یہ پوچھے کہ دنیا داری اوپر ہے یا اسلام اور نیک نیتی اور با کردار ہونا اوپر ہے آپ لوگ بھی بتائیں کہ اب ہم کیا کریں ماں ہے اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتے کچھ بتمیزی بھی نہیں کر سکتے اس کی عزت اور تقریم میں کمی بھی نہیں کر سکتے بس چپ رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں یہی کر سکتے ہیں